بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عماز مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بڑی قبل لے کر آپ کے دن میں آذر ہوں بڑا غدار پکڑا گیا وہ ہو گیا جو پہلے نہیں ہوا تھا عمران حان کو دھوکہ کون دے رہا ہے اس وڈیو میں آپ کے ساتھ آج دن پر کی بڑی خبریں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو مین ٹاپک ہوگا کہ عمران حان صاحب کے ساتھ غداری کون کر رہا ہے عمران صاحب کو دھوکہ کون دے رہا ہے عمران صاحب نے بڑا فیصلہ بھی کر لیا ہے مکمل خبروں کے طرف چینلیں اس پہلے آگے بڑھنے اس پہلے ریکویس کروں گا کہ اس وڈیو کو لائک کیجئے گا چینلیں اس پر اٹھ کیجئے گا سال اگنو کشم اڈد بری کا تاکہ جو آنے ور وڈیو سے ہیں آپ ان کو میس نہ کر سکیں عمران صاحب پچھلے چند سالوں سے وہ کافی زیادہ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی عمران صاحب جو بھی چال چلتے ہیں جو بھی سرپرائز دیتے ہیں وہ سرپرائز ان کے اپنے گلے پڑ جاتا ہے اور وہ چالیں عمران صاحب کے اپنے ہی اگنس چلی جاتی ہیں کیونکہ عمران صاحب جن لوگوں کے اوپر اعتبار کرتے ہیں وہی شخص وہی لوگ عمران صاحب کو دھوکہ دینے کے اوپر لگ جاتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ تحریک انصاف کے سر براہ وہ بن جائیں اور عمران صاحب جیل میں رہیں جیسے رہیں نائر رہیں نائلی ختم نہیں ہو وہ لوگ ایسا چاہتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اب عمران صاحب کی پارٹی سے ایک اور غدار پکڑا گیا ہے جو کہ یہ نہیں چاہتا کہ عمران صاحب کی نائلی ختم ہو جو نہیں چاہتا کہ عمران صاحب دوبارہ پارٹی کی قیادت سمالیں وہ کون ہے وہ آگے چل کر آپ ساتھ سوڈیو میں شیر کرتا ہوں سب سے پہلے عمران صاحب نے جو بڑا فیصلہ کیا جو بڑی خبر چل کر آئی ہے آج کی وہ آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اگلے مہینے اور اگلے مہینے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں تحریک انصاف کے لیے یہ الیکشن جیتنا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اسٹامباد کی نشی سنکار چکے ہیں سید یوسف رضا گرانی صاحب وہ سینٹر بن چکے ہیں اسٹامباد جو سب سے زیادہ مضبوط جماعت بن چکی ہے وہ ہے پپلز پارٹی نون لیک والے کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے وزیراعظم شباشری صاحبہ مشکلات کا شکار ہے وزیراعظم مریان نواشری صاحبہ وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے کیونکہ ان کو اسٹامباد تحریک انصاف سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف کے پاس میجارٹی نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کی بجائے انہیں خطرہ ہے پپلز پارٹی سے کیونکہ پیپلز پارٹی والے اپنا صدر بٹھا چکی ہیں اور چیئرمین سینٹ کے لیے بھی پیپلز پارٹی وہ اسٹیم کافی زیادہ آپ کو یہاں پر ایکٹیو نظر آئی گی اور گورنر پنجاب جو کمروز مانکہرہ کو بنایا جا رہا ہے تو ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کے اوپر جو لوگ بیٹے ہیں وہ ہیں پیپلز پارٹی والے تو پیپلز پارٹی سے نون لیگ کو خطرہ ہے اور اس سے بڑا خطرہ سینٹ کے انخوابات ہیں اگر وہاں سے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے زیادہ امیدوار نکلائے تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے خلاف بڑا خطرہ بن سکتے ہیں ایر امران صاحب نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے جو سینٹ کے جو پنجاب کے لوگ ہیں جو کہ سینٹ کے امیدوار ہوں گے اور سینٹ کی نشست کے اوپر جن کو کھڑا کیا گیا ہے اس میں جو چند نام سامنے ہیں وہ آپ کے ساتھ چیر کرتا چلوں میاں اسلام اقبال صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پنجاب میں ہمارے امیدوار جو سینٹ کے ہیں وہ یہ لوگ ہوں گے سب سے پہلے انہوں نے سنم جعویس صاحبہ کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کرنے کا انہوں نے فیصلہ کی ہے کیونکہ سنم جعویس صاحبہ وہ الیکشن میں اس طرح الیکشن نہیں لیٹ سکی ان کی جگہ پر میاں عبادت فاروق کے جو بھائی تھے وہ لڑے تھے دوسری جانب جو ڈاکٹر یاسمی راشی صاحبہ تھی وہ نوازشری سے الیکشن ہار گئی تھی لیکن طریقہ انصابہ رکھتے ہیں جو فاروق 45 کے مطابق ڈاکٹر یاسمی راشی صاحبہ الیکشن جیت چکی تھی ڈاکٹر یاسمی راشی صاحبہ کو بھی سینٹ کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جو سنم جعویس صاحبہ ہیں ان کو بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تیسوے نوبر کے اوپر ظلفی بھاری صاحبہ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کرتا چلوں کہ تحریک انصاب کے وہ تمام پر لوگ جو کہ الیکشن آ گئے تھے اب ان کو تحریک انصاب والے سینٹر بنانا چاہتے ہیں اور سینٹر کے موضو ترین امیدوار جو ہمارے سامنے آئے ہیں تحریک انصاب کے وہ جو لسٹ سامنے آئی ہے جو خبر چل کر رہی ہے وہ خبر میں آپ کے ساتھ شکر رہا ہوں کہ سینم جعویس صاحبہ کو ڈاکٹر یاسمی رشی صاحبہ کو ظلفی بھاری صاحب کو ان لوگوں کو سینٹر کی نشستوں کے ٹکٹ جاری ہو چکے ہیں اور سینٹر کے ٹک ٹو کے اوپر یہ لوگ اپنے کالذاتی نمزد کی جمع کروائیں گے سینٹر کے جو ٹکٹ ہیں ان کے جو کالذاتی نمزد کی جمع ہوں گے اس کے بعد جانت پر تال ہوگی جن لوگوں کے جو کالذاتی نمزد کی ہیں ان کے اوپر اتراز لگے گا تو وہ ستائیس مارچ کو بینچ بیٹھے گا اور سماعت کرے گا جو سینم جعویس صاحبہ تھے وہ جب انہوں نے ایم این اے کی سیٹ کے لیے ٹکٹ جمع کروایا تھا اپنا جو کالذاتی نمزد کی جمع کروایا تھے ان کے اوپر اتراز لگا تھا بعض میں الیکشن ڈیبیونر نے بھی ان کے اوپر اتراز گیا تھا لیکن عدالتوں سے وہ کنفرم ہوگی تھی یہ عدالت نے ان کو الیکشن ڈیبیونر کی جازت دے دی تھی تو اب سنم جعویس صاحبہ کے پاس دکٹر یاسمی ریشت صاحبہ کے پاس اور ظرفی بخاری کے پاس ایک گورڈن اپرٹونٹی ہے تو اگر وہ اس کو اویل کر لیتے ہیں تو یہ لوگ سینیٹر بن سکتے ہیں امران صاحب کے ساتھ گرداری کون کا رہا ہے دیکھیں امران صاحب کے امران صاحب کے بنائے ہوئے حصول جو کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بنائے ہیں یہ شخص ان تمام پارٹی کے سنوں کے ایک بلائے تاکرہ کر اپنے فیصلے یہ شخص مسلط کرنا چاہتا ہے امران صاحب کی جو وزیراعلا کے پی کے ہیں علی امین گڑاپور صاحب ان کی ملاقات ہوئی شہباشریف صاحب کے ساتھ وزیراعلا شہباشریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ میرے جو فنڈز بنتے ہیں جو کے پیسے بنتے ہیں شہباشریف صاحب آپ ہمیں وہ مہیا کریں اگر وزیراعلا کے پی کے علی امین گڑاپور صاحب ہوتے یا اسف کے حضر ہوتے کوئی بھی اگر کے پی کے کا وزیراعلا ہوتا یا پیر پنجاب کا وزیراعلا اگر طریقہ انصاف کا ہوتا تو اس کو ایلٹی میٹلی شہباشریف کے ساتھ ملنا پڑتا اور ان سے یہ فرد مانگنے پڑتے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وزیراعلا کے ملاقات کے بغیر یہ تمام چیزیں پوسی بات ہو پائے تو جب علی من گڑاپور صاحب نے ملاقات کی شباشریف صاحب سے تو اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں شہر افضل مروہ صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کو اس ملاقات کا نہیں پتا تھا شہر افضل مروہ صاحب وہ علی من گڑاپور کی ملاقات کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں جب پیلشٹر گور علی خان صاحب کو نامزاد کیا گیا تھا کہ وہ چیرمین ہوں گے طریقہ انصاف کے اس کے اوپر شیر افضل مروض صاحب نے وویلہ مچایا جب تحریک انصاف نے اپنے موقلا ٹیموں کا اعلان کیا اس کے اوپر شیر افضل مروض صاحب نے ہر جگہ پر تحریک انصاف کے جو عمران صاحب فیصلہ کرتے تھے اس کے اگینس کڑے ہو جاتے تھے شیر افضل مروض صاحب اب میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علی منگڑاپور صاحب نے عمران صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے اور ان کی یقین دہانی کے بعد شیر افضل مروض صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور عمران صاحب جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو شیر افضل مروض صاحب وہ عمران صاحب کے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شیر افضل مروض صاحب وہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ چینرمین پی ڈی آئی بن جائیں اور عمران صاحب چاہے نہ ایر رہیں جو کچھ مردی ہو جائے ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے شیر افضل مروض صاحب کی جب سوشل میڈیا کے اوپر وہ پاپولر ہوئے تو ان کو ایسا لگ رہا ہے ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عمران صاحب بن چکے ہیں اور وہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں یہاں پر جو سوشل میڈیا ہے وہ گتاری کے سیڈیفکیٹ بانگ رہا ہے سوری بانٹ رہا ہے کہ شیر افضل مروض صاحب جو ہیں وہ پارٹے کے ساتھ گتاری کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ عمران صاحب کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں نہ ہی کوئی گتاری کر رہے ہیں میری نظر میں شیر افضل مروض صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بیریسٹر گورر علی خان صاحب کو سائٹ پکی آ جائے اور چیرمیر میں بن جاؤں اور میں عمران صاحب کی طرح فیصلے مسالت کرنا چرو ہو جاؤں دیکھیں شیر افضل مروض صاحب وہ سوشل میڈیا کے اوپر تو پاپولہ رہے ہیں لیکن عمران صاحب ہمیشہ سوش سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے علی منگڑاپور صاحب کا نام دیا اسی وجہ سے انہوں نے بیریسٹر جو گورر علی خان صاحب ہیں ان کو انہوں نے جیر ویہ نمزل کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شیر افضل مروض صاحب وہ زینی طور پر وہ بڑے تپاں قسم کے انسان ہیں وہ جذبات کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نہ کہ ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے یا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ صرف سے جذباتی بیانات ہوتے ہیں وہ زین کے ساتھ سوش سمجھ کر پیسہ نہیں کرتے تو میری نظر میں شیر افضل مروض صاحب کو عمران صاحب کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے اور اپنے طور پر بیانات جاری نہیں کرنے چاہیے کیونکہ شیر افضل مروض صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تحریک انسان کو مزید نقصان ہوگا تینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افضل پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات